بھی یہ معاملہ جا رہا ہے حالانکہ شیلندر جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ تاپمان میں تھوڑی گھراوٹ آئی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں کمی ہو ہمارے ساتھ شیلندر چڑے ہوئے ہیں ہم سے سوال کرتا ہے شیلندر میڈیا کرمیوں کی بھاری بھیڑ ہے اس وقت مذہب پرپور میں لیکن زیادہ تر لوگ قریب قریب سبھی لوگ دو ہی جگہ کوریج کر رہے ہیں اس کے امسیت جا رہے ہیں اس کے بعد کجریوال اسپتال جا رہے ہیں لیکن آپ میں دیکھ رہا ہوں لگتار آپ صدر اسپتال بوچہا نیورا مسہری یہ لگتار علاقوں میں آپ گھوم رہے ہیں اور زی بیہار جھارکھنی سب سے پہلے ان علاقوں میں یعنی کی ان جگہوں سے جا کر ریپورٹنگ کر رہا ہے جہاں پر بیماری ہو رہی ہے آئیے نہیں کہ آپ مذہب پرپور چلے گئے آئی سیو چلے گئے وہاں سے آپ نے تصویریں دکھا دی تو یہاں گھومنے کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کی کس طریقے سے یہ بیماری پھیلی ہے کون اس کے پیڑیت ہیں اور فوری طور پر کیا کمی رہ جا رہی ہے کی بچے کو اس کے امسی اچ لے جانا پڑ رہا ہے اور وہاں پر جا کر ان کی موت بھی ہو جا رہی ہے لگتا ہے آواز میں کچھ دکھت ہو رہی ہے شلنج جی تھوڑی دکھت ہو رہی ہے آپ کے آواز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے تھوڑی جو آوڈیو کی تھوڑی پرابلم ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت وہ بوچہاں میں ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ وہاں سے لگاتار وہ تصویریں ہم تک پہنچا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو وہاں پر پرابلمک سواس کے اندر بنایا گیا ہے چائے بوساری کی بات کریں بوچہا کی بات کریں جو عمارت ہے پرابلمک سواس کے اندر کی وہ ٹھیک ٹھاک ہے وہاں اسٹاپ بھی ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کی علاج کو لے کر جس طریقے سے وہاں پر سکریتہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے شیلندر جی جھڑ گیا ہمارے ساتھ شیلندر جی کیا آپ تک آواج پہنچ رہی ہے اس وقت دکت آ گئی تھی جی بلکل راجیس آواج آ رہی ہے اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو حالات ہیں وہ بچ سے بہتر ہیں گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے بہت اچھی نہیں ہے جس طرح سرکار کے اور کوپوسن دور کرنے کا جو ایک سب سے پرائیمری وہ تھا کہ یہ کوپوسیت بچوں کوئی بیماری ہوتی ہے کوپوسن دور کرنے کے لیے کوئی کوشسیں نہیں ہوئی اور وہی چیزیں دکھ رہی ہیں جو آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے جو اسٹھیتیاں تھی کہ ایک ہی ساتھ مویسی رہتا ہے بچے بھی رہتے ہیں اور یہ کہا گیا اس بیماری کے پرسٹ بھوم میں جو کوپوسن ہے وہ سب سے مین فیکٹر ہے اگر کوپوسیت نہیں ہوتے ہیں تب ان کوئی بیماری نہیں ہو تو ساپ طور پر ہے کہ کوپوسن کو جو ختم کرنا تھا جس طرح سے چیزوں کو چلانا تھا وہ نہیں ہوا ہے اور وہی سب سے پہلا ریکمینڈیشن تھا کہ کوپوسیت بچوں کو پیسیز دھیان دیا ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس بیماری میں وہ بچے نہیں آتے ہیں جو کوپوسیت نہیں ہے یا کہیں کہ سہری بچے یہ سہر کی بیماری نہیں ہے گاؤں کی بیماری ہے دہات کی بیماری جس طرح سے جو یہاں کے سانست ہیں آجینی ساتھ فور جی کی بات کرے تھا حالانکہ ان کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا اس کو کہیں سے یہ نہیں کہا انڈروڈس نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جو گاؤں گریب اور کوپوسن کی بات کرتے ہیں وہ جرور صحیح ہے کہ اس طرح سے اور ساتھی وہ بھی اب پانچ سال سے زیادہ ان کو سانست بنی ہوئے ہو گیا ہے ان کے جو دو علاقے ہیں یہ کہیں کہ جو سب سے پیڑی تھی ہے جو چھتر ہیں اس میں بھی ان کے دو علاقے آتے ہیں تو اس طرح سے وہ بھی اپنی جمہداری سے بچ نہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کوپوسن کو دور کرنے کے لیے کیونکہ وہ جن پرتنی دھی ہے اور جو جن پرتنی دھی ہوتے ہیں وہی چیزوں کو بناتے ہیں وہی چیزیں کرتے ہیں ہاں یہ جرور ہے کہ جب سے مکہ منتری آئے ہیں اور جو دیر سے آئے ہیں اس کے بعد سے کچھ استطیاں بدلی ہیں جو یہ بچہہ کا جو پی ہے یہ پیسٹی ہے یہاں پر جو چمکی بکھار مستجورد جو اے ای ایس کی بیماری اس کو لے کر کیا کریں کیا نہ کریں اس کے بڑا بورٹ لگا ہوا اگر کوئی آتا ہے اس کو اگر پڑھنے کے وہ ہے تو پورا ہندی میں ہے لکھا ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمبولنس سیوا ہے وہی فری یہ دمان طرح کی چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں اے ایس کے مریضوں کا نیسل کا علاج ہوتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاگ روکتا پھیلانی کوسس ہوئی ہے لیکن گراؤنڈر جی زائر سے بات ہے کہ آپ باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں بینر پوشٹر لگائے گئے ہیں لیکن زمین پر یہ چیزیں نہیں اترتی ہیں نتیجہ بچے بیمار ہو رہے ہیں حالانکہ امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے تاپمان میں گراؤٹ آئی ہے اب اس بیماری میں بھی گراؤٹ آئے بہت شکریہ شلیندر آپ کا تمام جانکاری